یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا اشراو اللہ کے رحمت کے پانے کا اشراہ ہے یہ اشراو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ماننے کا اشراہ ہے یہ اشراہ حروس کے لیے اللہ کی ندار کے دروازے کھلے گئے اس اشراہ پہ جو اپنے گناہوں کے نادم ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے یقیناً اس میں اللہ کی رحمت ہمیں سزا لگا رہی ہے اللہ کی رحمت ہمیں سزا لگا رہی ہے کوئی ہے ہمیں رازی کرنا چاہتا ہے کوئی ہے جو ہماری مقشش شاہدہ ہے کوئی ہے جو ہماری رضا کی سنت چاہتا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہیں ہم غفرت میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے حدیث ہیں مزید علیہ السلام نے اشارت فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری رات ہوتی ہے رمضان جا رہا ہوتا ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں مزید علیہ السلام نے اشارت فرماتے ہیں رمضان کے آخری رات کو ملائقہ اور زمین و آسمان روتے ہیں میری امت کے غم میں زمین و آسمان میری امت کے غم میں روتے ہیں ملائقہ میری امت کے غم میں روتے ہیں صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ ان کو کیا غم پہنچتا ہے مزید علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ میری امت کے غن میں روتے ہیں کہ آج جن سے وہ مہینہ جدا ہو رہا ہے جس میں دعاں کو قبول کیا جاتا ہے جس میں طوبہ کو قبول کیا جاتا ہے جس میں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اللہ قریب ان کی دعاں کو قبول فرماتا ہے حضرت فرماتے ہیں وہ اس لیے روتے ہیں میری امت کے غن میں کہ آج جن سے وہ مہینہ جدا ہو رہا ہے جس میں اللہ ان کی دعاں کو قبول کرتا ہے یہ دعاں کی قبولیت کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ سے معافی مانگا کرو ایک بار ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤنا اور اس عشرے میں اس عشرے کا استقبال کرو عشر الرحمت بچھڑ گیا ہم سے بہت دنی اس مہینے میں بچھڑ جانا ہے عشر الرحمت بچھڑ گیا یقینا ہم انہوں نے کوئی ایسا حفظ نہ کرتوائے جو اللہ کے نظر کا سبب ہے یہ اللہ قبول فرمائے تو اس کی شان ہے اس کی شان جیسے لائک ہے اس کی عبادت کیوں کر نہیں سکتا لیکن یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ کے گھر میں حاضر ہو اللہ کے فقیر بند جاؤ اللہ کے آبے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو یا اللہ کے وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں تیرے حبیب نے کہا کہ تُو اس میں دعا کو قبول فرماتا ہے یا اللہ یہ وہ عشرہ ہے کہ ہمیں تیرے حبیب نے بتایا تُو اس میں مغفرت فرماتا ہے تُو اس میں دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ حمد جہنم سے آزاد فرما دے اللہ کے حentownisty اللہ آپ سب بند جہنم سے آزاد فرما دے اللہ سے اس کے گرم کی بھیگ بھانو اللہ سے فریاد فرماتا ہے کیا اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دے تو بہت قرحی ہوئے اس مہینے میں اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اس مہینے میں اس کی کخش صدا الحدہ نہیں ہوتی ہے اس مہینے میں مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اس کی رحمتیں صداق نہیں ہوتی ہیں زرہ میں نے آگے بات کو پھیلا ہو صحیح زرہ مجھ سے ماں ہو صحیح معاملہ تیرا کام ہے اور عطا فرمانہ میرا کام ہے ام المعاملی بنت صدیق حضرت عائشہ صزیقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں اس مہینے کی بالخصوص قیلت و قدر کے بارے میں ہے وہ رات پانو وہ لمحہ پانو جو تیری رہزات کو حاصل کرنے کا لمحہ ہے حضرت عائشہ میں حضرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کن رفاظ میں دعا مانگو اللہ سے کس انداز مانگو حضرت علیہ السلام نے فرمنا ہاتھوں کو پھیلانا اور اللہ سے حرش کرنا کہ یا اللہ تو ماف کرنے والا ہے تو ماف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے یادہ مجھے اپنے کرم سے باف فرما گے یادہ تو خود بھی ماف کرنے والا ہے تو ماف کرنے کو پسند کرتا ہے ہمارے جناہوں کو ماف فرما گے اس میں لمحہ لمحہ اللہ سے تابہ کرو اللہ کن از نمہ نمہ اللہ سے بلاحوں کی معافی مھرو جو اس میں بنہ سے بچنے کا عنادہ کرتا ہے جو اس میں سچے دل سے اللہ کی طرف وجو کرتا ہے جو اس میں سچے دل سے اپنے رب سے اپنا نمائے دولا ہے یہ بدینہ اس کو غرف لتا ہے پھر خصوص چرمے میں اللہ قریب اپنے اس بندے کے یہ غرف لتا کروانے جانی فرماتا ہے اللہ قریب اپنے اس بندے کو پھنچ دیتا ہے اللہ قریب مقرد ماننے والے کو م sucking لا Czy فرماتا ہے جب اللہ سے ماندھو گا تو شک میں نہ ملو کہ میں دعا تکن ہوئی یا نہ ہوئی جب اللہ کے ہاتھ پہ لاؤ تو پھر تمہیں مشہد نہ رہے کہ مطلب اللہ میری سن رہا ہے جو نہیں سن رہا مطلب اللہ مجھے دے گا یا نہیں دے گا حضور فرماتے جتنے یقین سے ماندھو گے دعا تک عبوریت ترکار تکنے زیادہ ہوگے جب اللہ سے ماندھو گا مختی یقین سے ماندھو میں اپنے رب سے ماندھو گا میرا رب میری سن بھی رہا ہے مجھے عطا بھی فرمائے گا حضور فرماتے جب کوئی ایک بار سن کے دل سے یارت بھی گئے کہ اللہ کو بکارتا ہے اللہ اولا یقین کی عطی فرماتی اس کو جناب بھی گا ہے اللہ اولا یقین کی عطی فرماتی اے بندے میں حاضر ہو ماندھو مجھے ماندھے گا تجھے عطا کی عطا رہے گا اے بار سچے حدید سے اللہ کو بکارو حضور نے فرمانا اس کے دل سے ماندھو میں جانا ہمجھے پوکار آئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہماری پوکار کو سنے نبی اور عطا بھی گا عمل مومنی فرماتی جب کوئی ایک بار یہ ربی کرے حضور نے کرنایا عمل مومنی رابیہ ہے اللہ اپنے کی عطی فرماتا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے ماناں تو نے مجھے پوکارا اب مامنا تیرا کام میں رب رہا کرنا میرا کام ہے اے بار سکھو یا ربی اللہ یا ربی جائے پوکارو کاؤ یا ربی یا اللہ اگر حضور کو معاقا دے یا اللہ تیرے حبیق میں کرنایا جب اللہ سے مانگو تو اس وقیل سے مانگو کہ میں اپنے رب کو حضور چھولی کھلا رہا ہوں میرا رب مجھے خالی نہیں لٹائے گا جب اللہ سے مانگو اس وقیل سے مانگو کہ میں نے اللہ کے آگے چھولی پھلائی ہے اللہ مجھے خالی نہیں لٹائے گا اللہ اکبر حضور کی حدیث ہے مسجد نبی میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا روئے جا رہا تھا حضور کا بردائے جب دعا کرتے تمہاری آنکھ سے عصو نکل آیا تو سمجھاو اللہ تمہاری دعا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اللہ ہمارے دعا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور روئے جا رہا تھا اس کے آنکھوں سے عصو جانی تھے حدیث کو موجود ہے اِنہِلْباست کا دعا ماند رہا تا یا اللہ میں تُجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تیرے ثواہ دینے والا اور کھل نہیں ہے یا اللہ میں تُجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تُو بیراہ آپ ہے اگر تُو نہیں عطا کرےے گا تو کون عطا کرے گا یا اللہ مجھ میں رحمت بروا اور پھر اپنی ماں کے اللہ کو حضور عرض کر رہا ہے حضور نے ایک صحابی سے کہا چاہو اس کا پاس اور اس کے خوش قبری دے دو جس انداز میں نے کوئی مان رہا ہے اللہ نے تگہتے ہیں تمام دروازوں اس کے کھول دیئے ہیں اللہ قریم اس کو اس کی مان عطا فرمائے گا ہم بھی یا اللہ یہی عرض کرتے ہیں تیرے سوا کوئی ہے جو ہماری پلان کو سنے گا تیرے سوا کوئی ہے جو ہماری مشکل کو چاہی کرے گا یا اللہ ہم تم سے اس لیے سانے لے کیونکہ تم ہمارا رب ہے اس انداز میں اللہ کے حضور بھی بادا کرو اس انداز میں اللہ سے بادا کرو جو اللہ کی آنے چھتا ہے جو اللہ کا حضور ہاتھ پھلاتا ہے جو اللہ کا حضور آن سبھاتا ہے اللہ قریم اس کو قبیر فاری نہیں پہتا حضور نے سلام فرماتے ہیں اگر اللہ نے تم پہ دعا کا دروازہ کھول دیا تو صبح جو اللہ نے تم پہ قبولیت کا دروازہ کھول دیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے شام کیش آیا نہیں کہ کسی پر دعا کا درمازہ کھولے اور کبولی نے تو درمازہ نہ کھولے حضورirsin برمادہ اللہ حیاء درمانے والا ہے اور اللہ کو حیاء آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھلائے اور اس کو داری پھولے جو اللہ کے حضور ہاتھ پھولاتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں مولتا کرنے جو اس کو چھوڑنی کو بھر دیوتا ہے جو اللہ کے حضور ہاتھ پھلائے ایسا ہو بھی نہیں سکتا اللہ اپنے پکیر کو خالی موردے اللہ اپنے سوال کو خالی موردے اللہ اپنے بندے کو خالی موردے جو اللہ نے صحبیح مانتا ہے اللہ اس کو ضرورة غداء فرمانتا ہے آپ اب ہوتے ہیں جو جیتے ہیں نمی ہم تو وہ بنگاہ ہے فتہ نہیں اللہ ہماری دواں سنے نہیں یا نہ سنے یا باد دوائے ایسے ہوتے ہیں جو ان کسی بے حرب کو دعا کرتے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس کی دواں قبول ہوگی اللہ اس کی سنتے گا اتنا بنادار ہے آپ دعا معنی رہا ہے کیا اس سے دعا قدر ہوگی امام بھاجănی قرماتے ہیں جب بڑا بنادار دعا کرتا ہے جب بڑا بنادار دعا کرتا ہے پریسٹے اسے دعا کرنی کی کوشش کرتے ہیں ہر بات نا فرمانی میں لگا ہوتا ہے اتنا بنادار ہے مجھوئین مسئلہ بھاجہ ہے تو اللہ کو قرآumbs قادرہ ہے پریسٹے اسے دعا کرنی کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ صحیح کرنا کہا ہے پریشتو ہٹ جاؤ اس کی بہت روک میں شوشش نہ کرو گرشا دینا زار ہے لیکن بڑھنا تو بینا ہے گا اس وقت مشکل میں ہے اس وقت اس کی مشکل میں ہے سبا اس کی کائی مشکل کو چاہی کرے گا اللہ کہتے ہو میرے بندے تو میرے ہاتھ میں آتے شریف اور میرے بندے تو میرے ہاتھ میں ہم سباہاتے شریف اور میرے بندے تو میرے آتے سباہاتے شریف یہ حدیث ہے کچھ ہی ہے اللہ یہ بات ہوا میرے بندے جب تو بوجھ شماوکے گا تو میرے یہ دیکھوں گا کہ تیرے بنا و 자�مین کی بہتانا بے مرابر ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرے بنا و آہمین کی پورا کجھوں پر بڑا ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرے بُنا و سمندر کی چالے کا مرابر ہے تیرے بُنا اس سے زیادہ بھی بھی نہ ہوئے جب بھی میرے آنیا آنزwen رائے گا میں تجھ جب تک موچ جہاں پر ب 종اغائیں گا مجھ سے مجھ سے دھنیا جاؤ دے گا میں تجھو اپنا عطا فرماؤں گا باقی حدیث تو میں نے اپنی باقوں کو فرماؤں گا ہے اللہ سے بان پہ آج رہو اللہ کیا آج رہا کرو اللہ میں تکیلی بان جاؤ اللہ خریم فرماؤں گا ہے اپنے آگر تم سب خورا ہو یہ حدیث اُسی ہے سمائے اس کے جانس کو میں ہدایت دور مجھ سے ہدایت مان رہا تاکہ میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں مجھ سے ہدایت مان رہا کیا vais ایک اس کے باقل کمی دور تین ہرماؤں گا ہے اللہ براتا تم سب کنراں ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مان رہا اب تاکہ میں ہدایت عطا فرماؤں گا اللہ میں بات کرتے ہیں تمہیں بچ دائی اللہ برماتا ہے تم سب ننکے ہو سمائے اس لئے کہ جس کو میں نباس عطا کرو یا اللہ ہم تجھ سے نباس کا سہار کرتے ہیں تمہیں نباس عطا فرما اور اللہ برماتا ہے جب مجھ سے مانونا تمہیں یہ نہ کہا کرو جب تھوڑا مانو تو ملت جائے گا زیادہ مانگا تو مطلب نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا اسی حقیقت سے کچھ ہی کا حصہ ہے اللہ برماتا ہے جب تمہارے اگلے پچھلے زیدہ مردہ خوش قطر سب ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان سے مانگنا شروع کر دیں اور اتنا ملتے کے مانگنے کی اتحا کر دیں اور انہاں برماتا ہے انہاں ان سب کو عطا کرو اور ان سب کو ان کی مانت جب مطلبی کرنا کر دو اللہ برماتا ہے میری خزانوں میں اکنی کبھی بھی نہیں آئے گی جب تیسوی کا پانی میں دعا بات اس کے ناکے میں پانی آتا ہے جب تیسوی کا ناکے میں پانی آتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اسی حدیث کا حصہ ہے کیونکہ میں بزرگ ہوں کیونکہ میں بنا ہوں کیونکہ میں اکیلا ہوں کیونکہ میں قرین ہوں ایمی رشان ہے میں کہتا ہم کل بوجہ اور وہ جاتا ہے میں کہتا ہم بوجہ یا اللہ دول یئی پرنامہ بوجہ رباری دنوں آخرت سوال دانی میں اللہ قریم حمصف برمدی رحمتوں کا نظر فرمائے اللہ قریم حمصف برمدی رحمت کی رحمت سے محرم مرکے اللہ قریم رحمت اللہ علیہ ورنی کا صدقہ سے ہمارے عمل کی طرف نہ دیکھے ہماری رحمت کی طرف دیتے ہوئے ہمارا تمہاری ہم بندوں میں کردے جن پر رحمت کے پرمائے جاری بھی ہے اللہ قریم ہماری مغفرت فرما دے اللہ قریم سجنہ مغفر میں ہماری مغفرت فرما دے اللہ اخمی توبتا نصوبا فی طعفیقتا فرما دے اللہ قریم ہم سب بھی فریشانی و خدر فرما دے اللہ قریم جتنے یہاں حاضر ہیں اللہ کے حضور حال بھیلائے ہیں اللہ حضور کے صدقے سے ہم سب کو رزق میں بندوں میں کروائے جس کو بہت پریشانی ہے اللہ پریشانی کبھور فرمایے جو جائز حجم دے جایا ہے اللہ اس کو پورا فرمایے اپنے لب سے بازہ کرو دنیا کا یہ دستور ہے دنیا سے بابا تو انیا نراز ہوتی ہے اور اللہ کی یہ شان ہے اللہ سے نام آمد تو اللہ نراز ہوتا ہے اللہ قرماتا ہے میرے آنے ہاتھ پہلا آنکر میں ایک منٹ میں میرے بھائی کو چھوڑنا ہے اللہ کیا حضور ہاتھ پھلا کے میرے ساتھ منٹ کے باغ دو کس سے میرے کے باغ دو کس سے میرے کیسے کرے حدیث صلی اللہ اللہ کہنا تھا یا اللہ میں تم سے اس لیے باغ دو تیرے زباہ مجھے کسی سے پوچھنے کی جائے حق نہیں ہے اس سے بہت نقصیلہ لا سمجھنا سا اللہ جس کو پیتا ہے حضور کے ہاتھ سے دیتا ہے حضور سے مان ملا درم کی قبولیٰ سر مانتا ہے کیونکہ حضور نے اللہ کی خزانوں سے بھی اداء درمانا ہے وہی ایسا ہونا اللہ سر بھی مان رہا ہو اور دنیا کے درمازوں کے بھی لگا کو اس کے بات بہت ہوتی ہے اور ذراحب واللہ سے یہ یہ ارز کرتے ہیں سارے میرے ساتھ ملکے اللہ کے حضور جیجوں کو پھیلا لو ایک بار اللہ کا حضور ہاتھ پھلا کے دن کو دنیا کا پیچھے تو ہم باتے ہیں اللہ برمادہ تنہیں تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دو سے بھی بنایا ہے تو دنیا سے تو باتتا ہے مجھے کیوں نہیں باتتا جب میں تو تیرا رب ہوتے ہیں والا ہوں اللہ کا حضور ہاتھ پھلا لو کیسے لگے کاما جاں کیسے کہے اور دنیا میں ہاں چھتے ربا کون ہے کسے بانگے کہا کسے بانگے کہا کیسے کہے اور دنیا میں ہاں چھتے ربا کون ہے سب کا دادا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بل دوقت سبا کون ہے سب کا دادا ہے تو امیان احمد 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 سب کو دادا ہے تو مشکر خوشہ کون ہے سب کرتا ہے تم اللہ تعریف ہم سب کی رمضان و مبارک میں عبادات اور دعاوں کو حضورت بل سن